میں جناب ان کے مصوی صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج کے اس عید غدیر کے موقع پر مولا ملتقیان حضرت علی علیہ السلام کے روزے میں کوئی پیغام دیں جو مومنین تک پہنچے میں دنیا میں جتنے بھی شیعان علی، حیدر قرار اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ کسی بھی کمیونیٹی سے ہوں میں ان کو سب کو عید غدیر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں دل سے اور ابھی میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے جتنے بھی شیعان علی ہیں جتنے بھی مومنین ہیں سب کی حفاظت کے لیے آج اس پیشلی دعا کیے اور سب کو جتنے بھی مومنین ہیں نماز میں دعا کریں کہ جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ سب مولا علی کے حفظ و امان میں رہے ہیں اور ان کی صحت اور سلامتی کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے عیدر قدیر بہت بڑا دن اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ہے تو سب سے میری یہی اپیل رہے گی کہ مبارک بات کے ساتھ ساتھ میں دعا بھی ضرور کریں اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں اور محرم کے لیے دعا کریں کہ سب ساتھ خیریت سے اس کے بعد میں دس بارہ دن کے بعد میں محرم ہوں تو دنیا کے کونے کونے میں کوئی رشن وہ شر نہ ہو اور صحیح طریقے سے یہ دس دن گزر جائیں چالیس دن تو یہ بھی دعا کریں اور میں سب کو یہ کرونا وارث چل رہا ہے اس کے مومنٹ پہ جو ازاداری ہوگی اس کے لیے جو حکومت نے باپندی لگا رکھی اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ اتر پردیش گورنمنٹ کے شاہد ایڈوائزر ہی جاری ہو گئی ہے ابھی مجھے کلیر پتہ نہیں ہے بہت محرم ہوں گے بہت ڈسٹینس ضروری ہے سیفٹی بھی بہت ضروری ہے تو اگر جلوس بھی نکالیں تو تین تین میٹر کے فاتلے سے ڈسٹینس رکھیں اور اپنے ہر کام کو کریں بھیڑ زیادہ جمانہ کریں کیونکہ ازاداری کو بڑھانا ہے اور کرونا وائرس کو بھی دور رکھنا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ لوگ سیفٹی بڑھتے ہیں اور سینٹائیزر کا بٹی استعمال نہ کریں ماسک لے لیں اور داستانیں لے لیں ہاتھ نہ ملائیں کیونکہ ہاتھ تو ویسے بھی نہیں ملا سکتے محرم میں بہت تھوڑا سا مطلب ڈسٹینس دوری اور تبرک بھی اس طرح کا بٹوائیں جو پیک کو دور دور تک بھی شک کو چھوبا نہ ہو اور بہت سیفٹی کے ساتھ میں مطلب ڈسٹینس دوری میں بڑھائیں اس کو شکریہ بہت بہت آپ کو این کے موسی صاحب